دوستو کم کم بھاگے گانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھڑا ہی دلچسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ بات کی جائیں اسمیں پراشی کی تو پراشی تھوڑی ٹینشن میں چل رہی ہے اور پراشی کا ساب ساب ماننا یہ بھی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط تو ہو ہی رہا ہے کیونکہ پراشی نے بول دیا ہے رن بیر سے کہ یہ ایٹیٹیوٹ آپ کسی اور کو جا کے دکھانا مجھ پہ یہ تمہارا ایٹیٹیوٹ نہیں چلنے والا کیونکہ نہ ہی میں تمہاری گنام ہوں اور نہ ہی میں تمہاری نوکر ہوں کیونکہ یہ ایٹیٹیوٹ آپ ہمیشہ ہی مارتے ہو لیکن یہ ایٹیٹیوٹ اب میرے اوپر نہیں ایکسیپٹ ہونے والا ساتھی دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں بات کی جائیں ادھر پراشی کی تو پراشی اور رن بیر کے بیچ میں اس سمیں ایک دوسرے کو لے کر کافی زیادہ کسی کس چل رہی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سبھی لوگ کہیں نہیں کہیں کنفیوزن کی اسکتے میں بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ بات کی جائیں اس سمیں کی تو سبھی لوگوں کو اتنا بھی پتہ ہے کہ اس سمیں جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہیں کہیں گلت تو ہو ہی رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائیں رن بیر بھی ایک طریقہ سے بولتا ہوں تو نظر آ رہا ہے کہ تم مجھے زیادہ فریس آرائز مت کرو کیونکہ اگر میں اپنی شفہ آگئے تو میں تمہاری بینڈ میں جا دوں گا ہوں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ریا رن بیر کو سمجھا رہی ہے بھائیں اسے میں اکچھے سمجھا رہا ہے پراشی کو کیونکہ دونوں کو کسی بھی طریقہ سے سانت ماہول میں لے جا کر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو لیکن ابھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں ابھی بھی کنفیوزن کی استیتی میں بڑے ہوئے ہیں دوستو ساتھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی ایک اور نیا موڑ لیتی ہوئی نظر آنے والی ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں پراشی کی تو وہ تھوڑا ٹینسن میں جرور ہے وہ بھی خوشی کو لے کر کیونکہ دونوں ہی خوشی کو لینا چاہتے ہیں ادھر رنبیر بھی اور ادھر رنبیر کے ساتھ میں ادھر پراشی بھی ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر جی ہاں میرے یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جروع بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو